شریری نیراج سنگھ آپ یمکیشور پاڑی گھروال سے ہیں اور آپ راج کے پولی ٹیکنیک پٹھو والا دہرادون میں ادھیان رکھیں سشری انامی کا میٹھانی آپ تھلی سین پاڑی گھروال کی ہیں اور آپ راج کے پولی ٹیکنیک کاشپور میں ادھیان کر رہی تھیں شری پنکج سنگھ آپ کرنپور دہرادون کے ہیں اور آپ راج کے پولی ٹیکنیک پٹھو والا دہرادون میں پڑھائی کر رہے تھے ویبھاب راوت آپ دھوما کوٹ پاڑی گھروال میں ہیں اور آپ تھردوار کے چنمائی ڈگری کالج میں پڑھ رہے تھے شری رشب بھے سوڑا آپ تھل پتھوڑا گڑ کے ہیں اور آپ آئی ٹی آئی اسکوٹ میں ادھیان کر رہے تھے شری لوگ جو ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے اس کو کروانے کا پورا جو سرے ہے یہاں پر پستید ہمارے جلا دیکاری دہرادون شری راجیش کمار جی شری بنشیدھر جی ہمارے برشنیتہ شری آجتے کوٹھاری جی اور سبھی آئے ہوئے ابھیواغ گن سبھی ابھیواغ گن سبھی اتیثی گن اور جن کے لئے آج یہ کاریکرم آئی جیت ہوا ہے ایسے میرے سبھی پیریت سبھی نو نیو بیوین بیوین جو کمپنیوں میں جن کو ایک اچھا خاصا پیکیج پیکیج دیا ہے اور ایسا ہی پیکیج ملتا رہا آپ لوگوں کا پیکیج تو بہت جلدی ہمارے پیکیج سے بھی زیادہ ہو جائے گا کتنا ساٹ اٹھ لاکھ روپے کا پیکیج ہو گیا کتنے کا ہو گیا ہے پرسان جی جہاں پر کوڈ یوگی جو نام ہے یہ اپنے آپ میں بڑا یونیک ہے کوڈ مانے کی میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کمپیٹر پروگرامی اور یوگی کا سب یوگی کا عارت ہو تو آپ سب جانتے ہیں جس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہو لا بھانی بھے اور کیا ہے سوکھ سب کچھ جو چھوڑ دیتا ہے وہ یوگی ہوتا ہے تو ایسے کوڑی ہوگی میں ان سب بچوں کو جو آگے بڑھنے کا احسر پردان کر رہے ہیں میں ان سبی کو بہت بدای دیتا ہوں بہت سب کامناہیں دیتا ہوں اور پرسان جی نے بڑی اچھی بات یہاں سے کہی آج بسی میں کوئی بھاسن دینے کے لئے کھڑا نہیں ہوا ہوں میں تو آپی سے آپ کی بات کرنے کے لئے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں کیونکہ ساری باتیں پرسان جی نے یہاں سے بول دی ساری باتیں پرسان جی کے مادیم سے آگئی ہیں آج یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کام فائدے کے لئے نہیں کیا جاتے ہیں اور سچ میں یہ ہے کہ جو جب یہ کام کر رہے ہوں گے تو کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کمپنی میں اپنی کمپنی میں لگانا چاہتے ہیں یا ان سے کوئی آگے کا قرار کرنا چاہتے ہیں کوئی ایم او ایو ان سے ساتھ ہوا ہے تو اس پرکار کی بات جرور آئی ہوگی جو انہوں نے یہاں سے سپسٹ کری اور یہ تو آپ لوگوں کا سیدھے سیدھے پروفیشنل فیلڈ ہے جس میں آپ سب لوگ جا رہے ہیں اور جو ہمارا چھتر ہے جس چھتر میں میں کام کرتا ہوں راجنیتک چھتر اور ساماجک چھتر چار جولائی دوہجار اکیس کو جب مجھے یہ جمعیداری ملی تھی تو میں نے ایک دن بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ ایک پل اور ایک چھن کی کوئی دوسری بات میرے من میں بچار آئے اور میں بھی لگاتار بھاگتا رہا ہوں لگاتار آج بھی بھاگتا ہوں یہ میرا نرانتر کرم ہے اور کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں بھاگتے ہو کیوں دور لگاتے ہو کیوں اتنا پریشرم کرتے ہو تھوڑا اپنے کو بھی سمیں دیا کرو تب میں ان سے یہی بات کہتا ہوں جو بات پرساند جی کہہ رہے تھے کہ ہر کام لاپ کے لئے نہیں ہوتا ہے ہر کام فائدے کے لئے نہیں ہوتا ہے کچھ کام کچھ کام آتم سنتشتی کے لئے ہوتا ہے کیوں پڑھ لیے کچھ کام اپنی آتم سنتشتی کے لئے بھی ہوتے ہیں اور میں سج بتاؤں تو کئی بار ہم لوگ کیا سوچتے ہیں پورے سمیں جو ہے اچھی اچھی باتیں کریں گے آگے پیچھے گھومیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے دیکھو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں بھی ہے اس میں اور کسی کو تو سب تو سیکھے ہوئے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں جتنے ادھر والے بھی سیکھے ہوئے ہیں جو آپ لوگ ہیں کہ ہر بار ہمیں لگتا ہے کئی بار کی ہم کام اچھا کریں نہ کریں بات اچھی کر لیں لیکن ہر انسان یہ جرور جانتا ہے کہ میں نے سوہم کیا کیا ہے کوئی بھی وقتی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ جتنا اپنے بارے میں سوہم کو جانتا ہے اتنا کوئی دنیا میں اس کو نہیں جانتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں صحیح کر رہا ہوں اور کہاں پر غلط کر رہا ہوں ایک کو سوہم جانتا ہے ایک دوسرا جو ہے جو اوپر بیٹھے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بھگوان یا اسوار یا کوئی اوپر والا کوئی جو بھی جن سبتوں سے بھی ہم ان کو کہیں تو ان کو بھی ایک ایک پل اور ایک ایک چھنکا پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس دھرہ میں اگر ایک پتہ بھی ایک کام بھی در سے اُدھر ہوتا ہے تو ان کی اچھا کے بینہ نہیں ہو پاتا ہے ایک چھنکہ کا بھی سوہم کھر میں سبت لیتا ہوں تو آپ سے کوئی سبت نہیں دلوائے گا لیکن یہ سبت آپ میں سوہم لینی ہے اور جتنا اچھا کرتے جاؤگے جتنا کام کرتے جاؤگے اس کا ایک 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 ا وہ سب کا بنتا ہے اس سے کوئی نہیں بس سکتا اگر ہم نے اچھا کیا تو وہاں کریڈٹ ہوتا جائے گا اور جیسے ہی کوئی کام ہم سے جان بوجھ کے خراب ہو گیا جان کے نہیں اس میں ہماری منو بھاؤنا کیا ہے کام کرنے کی بھاؤنا کیا ہے ہم کس بھاؤنا کے ساتھ کام کر رہے ہیں کئی بار ہم اچھی بھاؤنا کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن کام خراب ہو جاتا ہے تو بھگوان اس بات کو کبھی خراب نہیں مانتے ہیں ان کے ایک آنٹ میں وہ خراب نہیں ہوتا ہے وہ ایک طرح سے نیوٹل جیسا ہو جاتا ہے نہ اچھا نہ خراب برابر جیرو بٹے جیرو یا فپٹی وائی فپٹی اور جب ہم جان بجھ کے خراب کرتے ہیں تب جرور وہاں پر جو ہمارا ایک آنٹ چلتا ہے وہ ڈی بیٹ ہو جاتا ہے اس لئے جتنا ہو سکتا ہے اتنا اچھا کرنا چاہے اور خوب ابھی سیکھنے کی کوشش کریا آج میں پراتا کال آج دن بر اچھا آج دن کا سنجوگ ایسا ہے کہ آج صبح میں ڈاکٹر پنکج پانڈے جی بیٹھے ہیں یہاں پر آج انہوں نے کاریکرم کیا تھا ایسا ہی وہ بھی ہمارے سبھی نئے یوہا تھے اور سٹارٹ اپ جنہوں نے یہاں پر سٹارٹ اپ شروع کیے ہیں سو سے بھی زیادہ اور پچھلے دنوں ہم لوگ سٹارٹ اپ کے چھتر میں پہلے ہم تھوڑا ایک پائیدان نیچے تھے اور اس بار ہم ایک پائیدان اوپر آ گئے ہیں یعنی کہ ہم لیڈر کی سرنی میں آ گئے ہیں اتراخن راجے ہمارا لیڈر کی سرنی میں آ گیا ہے جہاں کار بڑے راجے ہیں اترپردیس ہے مہاراستہ ہے اڑیسہ ہے ایسے راجیوں کے ساتھ ہم بھی جو ہے ان کی برابری پر آ گئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اس بار آپ ایک پائیدان اوپر آئے ہیں اگلی بار آپ کو ایک پائیدان اور اوپر آنا ہے یہ جیون کا نیم بنا لیجے کہ آج جتنا ہم نے پریشنم کیا ہے کل اس سے ادھک کرنا ہے کبھی شنتوشت ہو کے نہیں رہیے کہ آج ہم کو یہ پیکیج مل گیا ہے ویسے بھی میں نے پہلے کہہ دیا کہ تھوڑے دنوں میں ہم سب سے زیادہ پیکیج آپ کا ہونے والا ہے آپ لوگوں کا ہونے والا ہے لیکن اس کے لئے لگاتار پریاس کرنا ہے لگاتار پریشنم کرنا ہے اور لگاتار ادھیان کرنا ہے کیونکہ سیکھنے کی کوئی آئیو نہیں ہے سیکھنے کی کوئی آئیو نہیں ہے بیکتی پورے جیون بھر سیکھتا رہتا ہے جب تک اس کے جیون کا انتیم چھڑن نہیں آ جاتا تب تک لگاتار سیکھتا رہتا ہے سکھچیارتی اور بدیارتی جیون کے انتیم چھڑنوں تک کوئی بھی بیکتی رہتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بدوان کیوں نہ ہو سیکھنے کی کوئی آئیو نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ لوگ جو میں کہتا ہوں ایک بکلپ رہی سنکلپ بکلپ رہی سنکلپ ہم نے اتراکھن کی سرکار کے لئے بھی اپنا ایک سلوگن دیا ہے کہ جو بھی ہمارے سنکلپ ہیں ہم کہاں جانا چاہتے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا لقش کیا ہے اس میں اگر کوئی بھی سنکلپ میں ہم بکلپ نہ لائیں جیسے کہتے ہیں mission has no option اور mission میں کوئی option کا نہ آنا ہی mission کی سپلتا ہے سنکلپ میں بکلپ کا نہ آنا ہی سنکلپ کا صد ہونا ہے سنکلپ کا پورا ہونا ہے کئی بار ہم مند میں سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی سنکلپ ہم کو آگے جانا ہے لیکن بیچ میں اس میں کوئی بکلپ آ جاتا ہے جیسے ہی سنکلپ میں بکلپ آ گیا تو ہمارا سنکلپ ٹوٹ گیا ہمارے راستے ہم سے بھٹک گئے ہماری منجل ہم سے دور ہو گئی ہمارے سپنے ہمارے ہم سے بچھڑ گئے ہم سے دور چلے گئے اور جب سنکلپ مجبوط ہوگا تو راہ کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو ہم کو نشت روپ سے اس میں سبلتا پرابت ہوگی اور کسی نے کہا ہے وہ کون کہتا ہے کہ آسمان میں چھید نہیں ہو سکتا کون کہتا ہے کہ آسمان میں چھید نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو تبیت سے اچھا لو یارو موسیقی 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 موسیقی